اسلام علیکم جیسا کہ ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی پی ایل ایس ٹی پی ایل کے شیئر پرائس کے بارے میں بات کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں بنا ٹائمز آئے کے بات شروع کرتے ہیں ایس ٹی پی ایل کے بارے میں اس کا جو ریٹ موجودہ آج کل کے دنوں میں سولہ روپے کے آس پاس اس کا ریٹ چل رہا ہے اور یہ دو سے تین مہینے پہلے چوبیس روپے سے گر کے سولہ پہ اس وقت آیا ہوا ہے ویسے تو اس کا جو سابقہ پانچ سال کا ہائی ہے وہ تو چالیس سے بھی زیادہ تھا لیکن اب ہم موجودہ موقع کی بات کریں گے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے اور اس کو خریدنا چاہیے یا اس کو ہورڈ رکھنا چاہیے یا نہیں یا کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ کچھ دوست پوچھ رہے تھے تو اس سوالے سے ویڈیو بنائیے اچھا اب جو جو لوگ خرید چکے ہیں سولہ روپے سترہ روپے کے آس پاس وہ لوگ ہورڈ کر کے رکھیں سٹرانگلی اور جو نئے لوگ خریدنا چاہتے ہیں سٹی پی ایل کو ان کو یہ بتا دوں کہ یہ سولہ کا جو ریٹ ہے اس وقت ہے تو مناسبی یعنی اچھا ریٹ ہے آپ کو مل رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ گراوٹ اس میں آ سکتی ہے اس کی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی ریسٹ ٹائم چل رہا ہے پچھلے کوئی ڈیڑھ مینے سے یہ میں نے دو سے تین ویڈیو بھی اس کی بنائی تھی ریسٹ ٹائم سلیپنگ ٹائم کے بارے میں وہ بھی آپ پلی لسٹ میں وہ بھی آپ میری پلی لسٹ میں جا کے دیکھ لینا اسی وجہ سے یہ سٹاک بھی کچھ دن تک یا مہینہ دو مینے تک بھی ریسٹ لے سکتا ہے یعنی یہ آرام کر سکتا ہے یا دو سے تین روپے کی مزید بھی اس میں گراوٹ آ سکتی ہے لیکن اگر کسی کا ٹائم پیریڈ لمبے عرصے کا ہے مطلب ایک سال دو سال تین سال تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک سے دو روپے کی گراوٹ ہو یا ایک سے دو روپے کی تیزی ہو وہ اس کے لیے کوئی خاص مینی نہیں رکھتی ایسے لوگ اس سٹاک کو خرید سکتے ہیں اس ٹی پی ایل کو اس ریڈ پہ یہ جو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سولہ کے آس پاس تو جو ہیں لانگ ٹرم والے ان کی بات کر رہا ہوں ہاں البتہ جو شارٹ ٹرم والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اتیاد کرنا ہوتا ہے ابھی جیسے پندرہ دن پہلے میں نے ڈی جی کیسی ڈی جی خان سیمنٹ اور انگرو کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اس وقت ڈی جی خان سیمنٹ کا ریٹ ایک سو داس سے ایک سو جارہ روپے جار رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس میں ابھی چار سے پانچ روپے کی گراوٹ باقی ہے ڈی جی کیسی میں اور اگلے دس دن میں وہی ہوا ایک سو داس والا سٹاک ایک سو پانچ روپے پہ آیا اور اس کے بعد ایک ہی ہفتے میں وہ ایک سو پانچ والا ڈی جی کیسی ایک سو پندرہ روپے پہ جا پہنچا تو اب جو ہیں لانگ ٹرم والے جیسے میں نے بتایا ان کو تو کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر انہوں نے ایک سو داس پہ بھی خرید ہے لیکن جو شارٹ ٹرم والا اگر کسی نے ایک سو داس پہ خرید لیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں میں یعنی ایک ہی ہفتے میں ایک سو پانچ پہ آ گیا ہے تو وہ تو پریشان ہو گیا ہوگا کیونکہ اس کا ٹائم پیریاد تو پندرہ دن تھا اسی وجہ سے لوگ سٹاک ہو جاتے ہیں بہت سارے شارٹ ٹرم والے لیکن جو لانگ ٹرم والے ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو شارٹ ٹرم والا کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اتیاد کر لیا کریں اور ہاں اگر کسی نے یعنی وہ میری ویڈیو دیکھ کے ایک سو داس پہ خریدنے کے بجائے ڈی جی کیسی کی بات کر رہا ہوں کچھ دن ویٹ کیا اور وہ ایک سو پانچ پہ آیا ہے جیسے میں نے کہا تھا پانچ چیئے روپے کی گراوٹ باقی ہے اور اس نے وہ ایک سو داس سے یارہ پہ خریدنے کے بجائے ایک سو پانچ پہ خریدا یعنی شارٹ ٹرم والا تو اس کے بعد اگر ایک ہفتے سے دس دن کے اندر اندر ہی اس نے دس روپے پر شیئر ارننگ کر دیکھیں کیونکہ وہ آج کل ڈی جی کیسی ایک سو پانچ پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو شارٹ ٹرم والا کو میں بار بار جی کہتا ہوں کہ آپ کو احتیاط کر دینی چاہیے صرف مجھے نہ سنیں اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں بہت اچھے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی سن لیا کریں اپنا بھی مائنڈ استعمال کر دیا کریں اپنا بھی جو انیلیسز ہے وہ بھی کالیاں کریں شارٹ ٹرم والے ٹھیک ہے نا تب بھی جا کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جب بات ختم کرتے ہیں سٹی پیل کے بارے میں لاسٹ میں آپ کو اب بتا دوں کہ لانگ ٹرم والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو سوزن روپے ریڈ چل رہا ہے یہ آپ کے لئے مناسب ہے خرید دیں خرید سکتے ہیں آپ لیکن شارٹ والوں کو پھر سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں دو سے تین روپے اگر اور زیادہ ڈان پہ مل جائے ایک سو بارہ پہ آس پاس تو پھر بہت زیادہ بیسٹ ہے شارٹ ٹرم والوں کے لئے جس کا ٹائم پیلٹ پندرہ دن جائے ایک مینہ یا میکسیمم ڈیوڑھ مینے سے زیادہ سبر نہیں کر سکتا تو اس کے لئے کہہ رہا ہوں کہ انتظار کر لینا بہتر ہوگا اور اگر کسی نے پہلے سے ہی خرید لکھا ہے ایک سو چوبیس پہ خرید کے کوئی بیٹھا ہوگا ہے کوئی ایک سو بیس پہ خرید کے بیٹھا ہوگا تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ سٹرانگلی ہورڈ رکھیں ان کے ریٹ واپس ضرور آئیں گے کیونکہ مارکیٹ کو اینا زیادہ نیچے نہیں گرنے والی تیزی کی طرف چانے کی چانسز نیڑنوے پرسنٹ ہیں اور نیچے بہت زیادہ نیچے گرنے کی چانسز صرف ایک پرسنٹ ہے یعنی بہت زیادہ گراوٹ جیسے وہ کرونا میں دوہزار بیس میں آئی تھی یا دوہزار اٹھارہ انیس میں جو تباہی مچی تھی ویسی اب گراوٹ اگلے دو سال تک نہیں آنے والی ہاں چھوٹی موٹی کریکشن جو ہے وہ سار سار چلتی رہتی ہے تو کریکشن سے مت کبرایا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلدہ ایکن پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ